علام قادر روحیلہ سی نا انہیں تیمور لنگ جڑا سی انہوں قتل کر دیتا قتل کرن تو بعد اوڈی اکھا میں جو انہیں خنجر پھیرے پھر اوڈیاں بچیاں انہوں تے اوڈی رشتے دار انہوں تے اوڈی جناب باؤں انہوں سارے انہوں بلا کے کرن لگائے میرے سامنے نچو نالے اوڈا پیو مار دیتا نالے اوڈی خاندان بلایا تے انہوں بچیاں انہوں کیا تسی میرے سامنے نچو اوڈی اوڈیاں تیمور لنگ دیاں وڈیاں وڈیاں زنانیاں سن پھپیاں خالہ ہونا علام قادر روحیلہ نو کہن لگے اے حکومت آنی جانی شاہوے ایٹا ظلم نہ کر کیسی پردہ دار عورتاں اور شاہی خاندان دیاں بچیاں انہوں ساڑنا رہتے تو انہوں نے نچن دجڑ آڈر ہے نا اے نہ کر اقبال کہندہ روحیلہ کس قدر ظالم جفاجو کینا پرور تھا نکالیں شاہی تیمور کی آنکھیں نوکے خنجر سے پھر دیا آل حرم کو رکس کا فرما ستم کرنے یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آسار معاشر سے رکھا خنجر کو آگے اور پھر کچھ سوچ کر لیٹا تقاضہ کر رہی تھی نیند گویا چشم اخمر سے پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں کہنے لگا کہ شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے میرا مسنت پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شانے صف آر آیان لشکر سے یہ مقصد تھا میرا کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے لیکن یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر کہ حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے میں حمیت دکل کر رہا ہمیت ہماری قوم بڑی جذباتی ہے کیوں جی ہماری قوم بڑی جذباتی ہے اس سے بڑا کیا جذبات ہو سکتے ہیں تم نے جب دین پڑا ہی کوئی نہیں اقبال کہندہ اقبال کہندہ اقبال کہندہ مردہ پانے جڑا تم زندہ رہ رہے مال کہندہ غیرت دین ہی تو بغیر تسا دین نو دیس نکالا دین واسطے تیار بیٹھے ہو لبائک دے خلاف تسی دن رات پر آپ گھنڈا کر دے ہو ٹیویاں والے نو تسا آرڈر کیتے ہوئے یہ نہ دی کوئی خبر نہیں دکھانی یہ نہ دا کوئی وڈے تو وڈہ مجمع ہوئے تے نہیں دکھانا جذب تسی دین دی غیرت تسی قوم دے اندروں بھی کٹ دیتی اب روڈوں پر کھڑا ہوں یہ تو دنیا کا انوکھا اعتجاج ہے نا جی کیوں جی ادھر مکہ مکرمہ میں عملہ ہوا قبیلہ بن خزاہ پر انہوں نے رسول اللہ کو پکارا تو حضور نے یہ تو نہیں نہ فرمایا کہ کل ہم مدینہ کی چورائے میں کھڑے ہو کر سارے غلام آ جاؤ تھے نعرے لاؤت اسی تھے کھڑے ہو کر کہ ہمیں نامنظور ہے قبیلہ بن خزاہ کنانا نے جو زیادتی کی ہے مکہ میں آ چار سو کلومیٹر کا سفر ہے ہم یہاں سے ان سے جنگ چھیڑ دیں قبیلہ بن خزاہ والے تو حضور کے حلیف ہی تھے نا کلمہ تو انہوں نے نہیں پڑا تھا لیکن کہا حضور ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے نفع نقصان ہمارے آپ کے ساتھ ہے لیکن جب ان پر عملہ ہوا تو انہوں نے رسول اللہ کو پکارا آدھی رات کے وقت حضور وضو فرما رہے تھے آپ نے فرمایا لبائک 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 فرمایا نصرتہ 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 تین بار حضور نے فرمایا تیری مدد ہونا رہی میں آ رہا یہ ایک انوکھا اعتجاج ہے ایٹم بم ہوتے ہوئے دنیا کے بہترین ساز و سامان جنگی ہوتے ہوئے تو اپنی روڈوں پر کھڑے ہو کر اعتجاج کر رہے ہیں کہ کس ہے جو کشمیر کے اندر خون بھا رہا ہے جو بچیوں کی عصمتیں لوٹ رہا ہے اور جو بوڑے اور جوانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے آزار کٹ رہے ہیں ان کے لئے اپنے روڈوں پر کھڑے ہو کر اعتجاج کر رہے ہیں کہ جناب جہاں اشارے ہیں وہ اشاروں پر کھڑی ہو جائے کیا کہ ہم کیا جی اب کیا بات کی جائے مولونا حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر علام قادر روحیلا کہنے لے وہ جو کھڑیاں انہوں سامنے بٹھا لیا انہوں نے کہا نچو نہیں میرے سامنے بیٹھو سامنے بیٹھا ہے نا تو اپنا خنجر لا کے انہیں میز ہوتے رکھ دیتا پھر اینج پیچھے ٹیک لا کے تھے سو گیا سونا انہیں کیسی اینج اکھا بند کر دیتی ہیں پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں کہنے لگا کہ شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شانے صف آرہ آیان لشکر سے وہ کہنے لگا جلیہ ہو یوں میں ستے شتے کوئی نہیں سی دشمن دے سامنے خنجر رکھ کے کوئی سوندہ کوئی نہیں ہوں دا لیکن یہ مقصد تھا میرا کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے کہنے لگا میرا یہ مقصد سی کہ اگر تو آٹے اندر کوئی حمیت اور غیرت ہوں دینا ہوں دیا تسی تیمور دیا بیٹیاں جب میں ہوں دیج غیرت سی تو تساہ اتنی دیر ہے جو خنجر چک کے میں نے زبا کر دینا سی لیکن یہ راز کھل گیا آخر سارے زمانے پر کہنے لگا یہ خنجر میں نے رکھا اور پھر اٹھا کے تمہیں ایسے کام رہی تھی تو میں دنیا کے اندر یہ راز کھل گیا کہ حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے لگا حمیت اور غیرت جو تھی نا وہ تیمور کے گھر سے گئی ہے تو غلام قادر روحیلہ اس پر قابض ہوئے تو ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں تم فوج کو کہو کہ جناب پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ صبح چھ بجے کا ان کو جناب ایک اعلان دے دیں انہوں نے کہا بس بھائی چھ بجے کے بعد سری نگر سے گرفیوں نہ اٹھایا گیا اور فوج اور سارے گھنڈے ہندو واپس نہ گئے تو پھر چھ بج کر ایک منٹ پر پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جائے گی اقبال کہندہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ بلیسی نظام اقبال رویا کہنے لگا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ بلیسی نظام اور پختہ تر اس سے ہوئے خوہ غلامی میں عوام پختہ تر اس سے ہوئے خوہ غلامی میں عرضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اقبال رویا کہنے لگا ہے جس نظام تحت مسلمان چل رہے ہیں عرضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں وہ کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام اقبال کہنا عرضو پیدا ہی نہیں ہوتی جہاد دی جب پیدا ہوئے کیوں جی اپنا اعلان کر دیتا ہم یہ اتجاج کرنا یہ تو عمام کا حق ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے جن کے پاس اقتدار نہیں ہے لیکن رب رب ہے جس کام سے ہمیں روکتے تھے یہ لبیک والے کون ہیں یہ آئے روڈ روڈ بند کر دیتے ہیں خاکیں باہر بنے ہیں اتجاج یہاں کرتے ہیں تو میں نے کہا حملہ کشمیر پر ہوا ہے اتجاج شاعرہ دستور پر کیسے ہو گیا کیوں جی رب رب ہے نا جو حضور کے لیے نہ نکلے کم از کم کشمیر کے لیے تو نکلے کیوں جی لیکن وہ تو سعیدہ ہوا ہی نہیں سر جھکا دل جھکا ہی نہیں وہ تو کیا باتیں کرتے ہو جو باتیں تم ہم آج شاعرہ فیصل بند ہوگا نا آج تو کوئی ایمبولینس نہیں آئے گی نا آج تو قوم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نا آج سارا کچھ یہ نقصان تو صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حضور کی عزت کے لیے نکلتا ہے اس وقت وہ دہشتگرد بھی بن جاتا ہے اس کے لیے وہ جناب اس وقت ملک کے معیشت کا بھی نقصان ہو جاتا ہے کیوں جی ایمبولینس سے بھی بند ہو جاتی ہیں لوگ گھروں میں قید ہو جاتے ہیں فلاں ہو جاتا ہے خدا وہ جو کام تم حضور کے لیے نہ کر سکے یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے ہے جی ہا جی اب تو موقع تھا مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کا پوری پچھلی ساری ہیں جناب قرض اتارن دا موقع سی سارے قرض اتارن دا موقع سی فتح مکہ والے دن جب رسول اللہ تشریف لائے نا تو صحابہ کو وہ باتیں بھولی تو نہیں تھی نا کیوں جی وہ بھولی تو نہیں تھی تو حضرت سعاد بن عبادہ سب تو بڑا لشکر اینا دے نال تے جنڈا اینا دے آتھے اینا جاتو ویکھیا نا کہ حضور تے اوجریان سٹا نالے بھی آج کھڑے بلال نو مارا نالے بھی کھڑے امیر حمزہ تے جگر تے کلیجہ گڑا نالے بھی کھڑے حضرت سمید تے ٹکڑے کرنے بھی کھڑے صدیق اکبر تے مو تے جتیاں مارا نالے بھی کھڑے حضرت حباب تے جسم سراغ کرنے بھی کھڑے حضرت سعاد بن عبادہ کو برداشت نہ ہویا حالانکہ حضور نے فرمایا کہنا کچھ نہیں لیکن سعاد بن عبادہ یہ ہے ہماری قوم بڑی جذباتی ہے آج صحابی رسول جاتو ویکھے نا سارے کھڑے کہ آپ نے فرما فرما ہوئے آج لڑائی کا دن ہے آج کابج بھی بندے بٹھ کے راہتے ہیں ارتجت آل و مکہ تا حدیث پاک دے الفاظن جدو سعاد بن عبادہ ایک گل کی تھی نا فرما آج لڑائی والا دن ہے آج نبی الملاحم تشریف لارہے اور جنگوں والے نبی تشریف لارہے آج لڑائی والا دن ہے تو آج کابج بھی ایسی بندہ کوئی نہیں چھڑنا جتے جون مارنے دی اجازت نہیں آجاتی تو بندے بٹھ دینے تو کیوں جی اس ایک گلناڑ پڑے ہوندہ دین تھے فیرے نہ دین جدو پڑے ہوندہ دین تھے فیرے نہ دین جدو پڑے ہی کوئی نہیں امام کوئی نوون کیوں جی اس ویڑے پھر قوم نماز پڑھ رہی ہوندھی ایک صحیح تے چوندہ ایک قیام تے چوندہ کیوں جناب ایک کاروبار تے معیدے کر رہے ہوندہ انڈیا نار تے ایک دا جناب ادھر قیامت گزر رہی ہوندھی پاکستان تے کشمیر ہوتے قیامت گزر رہی اور ادھر عرب تے بادشاہ انہوں جناب مسجد دی سہر کرا رہے موسیقی